بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین و سامین کرام قرآن حقیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے جو قیامت تک فیضان مصطفیٰ کو بانٹا رہے گا یوں تو توراد زبور انجیل مقدس اللہ کا کلام ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی رہی تبدیلی ہوتی رہی لیکن قرآن عقیم واحد ایسی کتاب لا ریب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یقیناً قرآن عقیم اللہ تعالیٰ کی بے پایا عنایت ہے جو اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو جاغتی آنکھوں کے ساتھ قرآن عقیم پڑھتے سنتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں بعض ایسے ہیں جو خواب کے اندر بھی قرآن سے عشق کے سبب بعض صورتوں کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں تو اگر کوئی پوری صورت کو تلاوت کرتا ہے اس کا جزتلاوت کرتا ہے اس کا بعض کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی ایسے خواب کی تو آئیے اس سے آگاہ ہوتے ہیں قرآن عقیم کی سورہ ہے سورة الحجرات جس شخص نے خواب میں یہ سورہ پڑھی پروردگار عالم اسے بندوں کے دلوں میں یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس شخص کے لئے محبت اور الفت پیدا کر دے گا گویا جو اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے گا پسندیدہ ہو جائے گا جو بھی سورہ کو پڑھے اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے غیبت اور عیب جوئی سے پریز کریں اگر وہ لوگوں کے درمیان اس سے قابل لوگوں کے بارے میں رائے دیتا ہے غیبت کرتا ہے تو اس سے بچے اپنے عیبوں پہ توجہ کریں لوگوں کے عیبوں سے نگائیں پھیر لے اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے پربردگارِ ارد و سما ہمیں بھی سورة الحجرات کی مجربات نصیب فرمائے مزید رانمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ مزید رانمائی کے لئے